سلام علیکم دوستو تبلیغی جماعتیں جو تبلیغی جماعت ہے رپورٹس کے مطابق اس کی وائرس سے متاثر مریض نکلنے کے باوجود ان کی جماعتیں مختلف علاقوں میں گشت کر رہی ہیں اور مساجد میں ٹھہ رہی ہیں ہم دیکھتے ہیں کیارتشی جو ہمارے دوست ہیں اگرچہ مراجعہ کے فتاوہ آ چکے ہیں اور سختی سے بنا کیا گیا ہے ان فتاوہ میں لیکن اس کے باوجود ذاتی عقیدت کو سامنے رکھتے ہوئے مجالس منقت کی جا رہی ہیں مذہبی جلوس نکالے جا رہے ہیں اگر غیر مذہبی حوالے سے بھی دیکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس کو ان چھٹیوں کو یا اس آئیسولیشن پیریڈ کو پکنک سپارٹس کے لیے استعمال کر رہے ہیں سہر و تفریق کے لیے استعمال کر رہے ہیں باہر نکل رہے ہیں شاید ابھی بھی ہم صورتحال کی اس وبا کی سنجیدگی کا اندازہ نہیں کر سکے ہیں اس جو مختصر ویڈیو میں میں نے کچھ فگرز کے حوالے سے دیکھا کہ یہ وبا خدا نخاستہ خدا نخاستہ پاکستان کے لیے کس قدر خوفناک ہو سکتی ہے کیونکہ ابھی بھی لوگ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں سیج فارسولیشن کو سنجیدہ نہیں لے رہے ہیں پھر ہم اپنے میڈیکل سسٹم کو شاید بہت زیادہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہیں دوستو پاکستان کی آبادی تقریباً تقریباً اکیس کروڑ کم از کم ضرور ہے شہری اور دہی میں لاکھے اگر ہم اکیس کروڑ کی آبادی میں فیصد نکالتے ہیں تو عالمی اداروں یا ماہرین کا کہنا ہے کہ تقریباً پچاس سے ستر فیصد آبادی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے اگر سنجیدگی سامنے نہ آئے لیکن کم از کم اگر سنجیدگی بھی اختیار کی جائے سیلف آئیسولیشنز اور لاکٹاونز اسمال کیا جائیں تو وہ کڑی توٹتی ہے لیکن تقریباً کوئی پنتالیس سے ساٹھ فیصد کے درمیان آبادی جو ہے وہ اس وبا کا شکار کسی نہ کسی صورت ہوگی وہ ہو سکتا ہے کسی کی غلطی کی وجہ سے آپ کو لگ جائے آپ کی تمام تر احتیاط کے باوجود ایسے میں اگر ہم منیمم فیگر پہ رکھ کے اگر ہم کہتے ہیں کہ گورنمنٹ آئیسولیشنز اس لاکڈاؤنز اور سلف آئیسولیشنز اس کو گورنمنٹ بھی لوگ بھی بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں تو پاکستان اور کم از کم چالیس فیصد آبادی متاثر ہوگی تو بائیس کروڑ کا چالیس فیصد تقریباً آٹھ کروڑ تقریباً آٹھ کروڑ چالیس لاکھ کے قریب چالیس لاکھ کے قریب بنتا ہے اگر آٹھ کروڑ بھی کرتے ہیں اور آٹھ کروڑ لوگ متاثر ہو جاتے ہیں کسی نہ کسی صورت میں اس وبا سے تو زیادہ ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ بہت زیادہ لوگ مائنر سیمٹمز کے ساتھ ریکوور کر جائیں گے کیونکہ ان کو کوئی انڈرلائنگ اگر کنڈیشنز نہیں ہیں تو بہت زیادہ انہیں جو میڈیکل اٹینشن ہے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی شایدہ سبتال جانے کی بزرورت نہ پڑے اور پینک کرنے کی بزرورت نہیں ہے اگر وہ چودہ دن آسولیشن میں رہتے ہیں دوائی کھاتے ہیں اپنی احتیاط کرتے ہیں تو انشاءاللہ وہ ریکوور ہو جائیں گے اور انہیں کوئی خطرے کی بات نہیں ہوگی کیونکہ یہ جوانوں میں اور بچوں میں کوئی بہت زیادہ خطرناک وائرس نہیں ہے ریکوور کا جاتا ہے انسان لیکن عمومی طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً اب ان جو افیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں چالیس پرسنٹ کا اس میں سے کم از کم کم از کم بھی تین سے سوری بیس فیصد جو ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جسے کسی نہ کسی میڈیکل اٹینشن کی ضرورت پڑ جاتی ہے وہ مائنر میڈیکل اٹینشن اور میجر میڈیکل اٹینشن دونوں ہو سکتی ہیں اگر ہم اس چالیس پرسنٹ کا بیس فیصد لیتے ہیں جسے کسی نہ کسی صورت میڈیکل اٹینشن یا سبتال جانے کی ضرورت پڑے گی تو وہ بھی ایک بہت بڑا نمبر تقریباً ایک کروڑ اٹھ سٹھ لاکھ لوگ بنتے ہیں ہمارے لئے یہ انڈسٹینڈ کہنا بہت ضروری ہے کہ ہمارا میڈیکل سسٹم ایک کروڑ اٹھ سٹھ لاکھ کرونا کے مریضوں کا بوجھ یکدم نہیں برداشت کر سکے گا بیٹ جائے گا اور ایون فرنکلی سپیکنگ جو بہت زیادہ موڈرن کنٹریز ہیں وہ بھی اس سے بہت اچھے طریقے سے ان کا میڈیکل سسٹم نہیں سمٹ پا رہا ہم لنڈن میں دیکھتے ہیں کہ حالانکہ مریضوں کی تعداد ابھی ہزاروں میں ہے لیکن دو اصفتالوں نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ اس سے زیادہ ان کی کپیسٹی نہیں ہے اور پرسوں این ایچ ایس جو لنڈن کی ہے اس نے تمام پرائیوٹ ہاسپٹلز کے ساتھ ایک معایدہ کر کے انہیں ایک طرح سے قومیاء لیا ہے تاکہ کرونا کے مریضوں کا علاج کیا جا سکے سو اگر ہم پاکستان کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ہمارا میڈیکل سسٹم دنیا میں بہت نیچے ہے تقریباً شاید تیسوے نمبر پر آتا ہے یہ بہت انفورچنیٹ ہوگا اگر اتنا بڑا پریشر اچانک پڑ جائے سو آئیسولیشن اور لاکڈاؤن اس لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے مائرین کا کہنا یہ ہے کہ تین سے چار فیصد جو اس بیس فرسن جنہیں میڈیکل ایٹیشن کی ضرورت پڑتی ہے وہ ایسے ہوتے ہیں جن کی حالت زیادہ بگڑ جاتی ہے انہیں آئیسی یوز میں وینٹی لیٹرز پر رکھنا پڑتا ہے میں بہت آپٹیمسٹک ہو کے اور یہ دعا کرتے ہوئے کہ انشاءاللہ ہمارے لوگوں میں کیونکہ ہم ہم آلرڈی کافی زیادہ ایمیون ہوتے ہیں بہت سی مختلف وجوہات کی بنا پر تو شاید لوگوں کی ایمیون سسٹم یا برداشت بہتر ہوگی اور نوجوان آبادی زیادہ ہے تو انشاءاللہ انہیں بہت زیادہ پرابلمز نہیں آئیں گی میں صرف دو پرسنٹ لے رہا ہوں کہ وہ دو پرسنٹ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں وینٹی لیٹر کی ضرورت پڑ جائے گی اگر ہم اس تقریباً جو آپ کا دو پرسنٹ ہے ایک کروڑ اٹسٹھ لاکھ کا اگر ہم اسے بھی لیتے ہیں تو تقریباً تین لاکھ چھتیس ہزار لوگ بنتے ہیں یعنی تین لاکھ چھتیس ہزار لوگ ایسے ہوں گے جنہیں وینٹی لیٹر کی ضرورت پڑ جائے گی جنہیں سویر اٹینشن کی ضرورت ہوگی آئی سی یوز میں سی سی یوز میں انہیں رکھنا پڑے گا خدا نقاستہ میں نے آج دن بھر اپنے میڈیکل فیلڈ سا بابستہ دوستوں سے معلومات حاصل کی ہیں اس کے علاوہ کچھ سٹیٹسٹک کی جو ویب سائٹس ہیں ان سے بھی نیشنل ڈیزاسٹر مریومنٹ کی سائٹس سے بھی چیک کیا پاکستان میں سرکاری اور پرائیوٹ دونوں شعبوں کو ملا کر کسی بھی صورت وینٹی لیٹرز کی تعداد اس وقت تین ہزار یا بتیس سو سے زیادہ نہیں ہے انفرچنیٹلی مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ گورنمنٹ نے آرڈرز کیے ہیں اور مزید وینٹی لیٹرز کے لیے لیکن یقین کیجئے کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہوگا اس وقت دنیا کو اپنی پڑی ہوئی ہے وہ آپ کو وینٹی لیٹرز پروائیڈ شاید نہ کر پائے بہت زیادہ تعداد میں آپ یوکے میں یہ دیکھئے کہ ویکیوم کلینر بنانے والی کامپنیز کاریں بنانے والی کامپنیز اس وقت دھڑا دھڑ وینٹی لیٹرز بنانا شروع ہو گئی ہیں تاکہ وہ کسی طریقے سے اپنے مریضوں ملک کے اندر موجود مریضوں کی متوقع تعداد جو وینٹی لیٹرز کے لیے جن کو چاہیے ہوگا اسے پورا کر سکیں تو اس صورت میں ممکن نہیں ہوگا کہ پاکستان کو وینٹی لیٹرز کی بہت زیادہ امداد ملے میں پھر بھی بہت اپٹیمیسٹک ہو کہ یہ کہتا ہوں کہ ہمیں کسی صورت پانچ ہزار وینٹی لیٹرز مل جائیں گے دنیا بھر سے ہمارے دوستوں ممالک سے اس کا مطلب ہے کہ اگر تین لاکھ چھتیس ہزار لوگوں کو وینٹی لیٹر چاہیے اور ہمارے پاس آٹھ ہزار وینٹی لیٹر جو بہت بڑی تعداد ہے اور اکتالیس مریض وینٹی لیٹرز سے محروم رہیں گے اللہ نہ کرے کہ ایسی سیچویشن آئے لیکن اس کا مطلب ہوگا کہ ڈاکٹرز کو یہ تیع کرنا پڑے گا کہ وہ بیالیس میں سے کس سیکھ کو بچانے کی کوشش کریں گے اور کن اکتالیس کو مرنے دیں گے اگر ہم ہر بیالیس میں سے ان تین لاکھ چھتیس ہزار لوگوں میں ہر بیالیس میں سے اکتالیس لوگ مر جائیں گے خدا نہ خواستہ تو ہم حساب لگا سکتے ہیں کہ اس کرونا وائرس سے ہونے والی امواد کی تعداد کیا ہو سکتی ہے اس لئے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم گورنمنٹ کی دی گئی ہدایات پر عمل کریں ڈاکٹروں کی دی گئی ہدایات پر عمل کریں اور جتنا زیادہ خود کو بچا سکتے ہیں وہ بچائیں اس کی دو وجوہات ہیں ایک کہ ہم میڈیکل سسٹم پر پریشر اس چین توٹنے کی وجہ سے یک دم نہیں پڑے گا اور امکانات ہوں گے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا میڈیکل سسٹم جو ایمرجنسیز آئیں گے ان سے کاپ کر جائے گا دوسرا ہم اس قابل نہیں ہیں میڈیکلی کہ ہم اتنی بڑی تعداد کو مینج کر سکیں وینٹی لیٹرز پر لال سکیں ایون حسبتالوں میں رکھ سکیں کروڑ لوگوں کو اور شاید لاکھوں کی امواد بھی ہم نہیں چاہتے ہیں اس لئے میری آپ سے بہت زیادہ درخواست ہے کہ خدارہ خدارہ بہت زیادہ احتیاط کیجئے گھروں میں محدود رہیے اور جو سیلف آئیسولیشن اور وبا کے حوالے سے ہدایات موجود ہیں انہیں فالو کیجئے شکریہ